مائکروسوفٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر ہمارے پاس جو آخری ویو ہے وہ ہے سلائیڈ شو ویو اور سلائیڈ شو ویو کرنے کے لیے ہمیں جو سٹیٹس بار ہے اس میں جو آئیکن بنا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے تو اگر ہم اس پر کلک کریں تو ہمارا سلائیڈ شو ویو سٹارٹ ہو جائے گا سلائیڈ شو ویو میں صرف آپ کو آپ کی پریزنٹیشن کی سلائیڈ نظر آئیں گے آپ اس میں ایڈیٹ نہیں کر سکتے آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے صرف ویو کر سکتے اپنی سلائیڈ کو تو اگر آپ انٹر دبائیں یا کلک کریں اپنے ماوس سے تو آپ نیکسٹ سلائیڈ میں چلے جائیں گے سلائیڈ ویو کے اندر کبھی کبھی آپ کو سکرین بلیک کرنی پڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ اپنے آرڈینس کو کوئی چیز سمجھا سکیں تو اس کے لیے آپ کی بورڈ پر بھی دبا دیں اگر آپ بھی دبائیں گے تو سکرین بلیک ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ اپنی پریزنٹیشن وائٹ کرنا چاہتے ہیں ساری تو ڈبلیو دبا دیں تو آپ کی پریزنٹیشن ساری وائٹ ہو جائے گی اور واپس پریزنٹیشن کو لانے کے لیے ڈبلیو دبا دیں تو اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں کوئی بھی کی دبا کے یا کلک کر کے اگر آپ اپنی پریزنٹیشن پر رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر نیکسٹ یعنی کہ نیکس سلائیڈ پریزنٹیشن سلائیڈ لاسٹ ویوڈ میں جا سکتے ہیں پھر آپ اپنی سلائیڈ کی سیلیکشن کر سکتے ہیں یہاں سے گو ٹو سلائیڈ میں کہ کس سلائیڈ پر آپ جانا چاہتے ہیں سمپلی اس سلائیڈ میں جائیے اور اس کو کلک کر دیجئے تو آپ اس سلائیڈ پر چلے جائیں گے سکرین کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلیک کس طرح کرتے ہیں وائٹ کس طرح کرتے ہیں پوائنٹر کی آپ کے پاس اپشنز ہیں کچھ فرض کریں آپ اپنی سلائیڈ کے دوران کسی کو کوئی چیز بنا کے سمجھانا چاہتے ہیں کوئی ڈائیگرام تو اس کے لئے آپ پوائنٹر اپشنز یوز کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اس پکچر کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں پوائنٹر اپشنز اور پین کر دوں گا تو میرا جو پوائنٹر ہوگا وہ ایک پین کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے بعد میں یہاں پر ڈرائنگ کر سکتا ہوں ایروز بنا سکتا ہوں یعنی اگر میں نے سمجھانا ہے کسی کو کوئی چیز کہ دیکھیں یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے اس طرح تو میں سمجھا سکتا ہوں اور اگر میں واپس ریورٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو ایرو پہ تو میں ایرو کر سکتا ہوں اور اگر میں ایرےس کرنا چاہتا ہوں اس ساری چیز کو تو ایرےس آل انک آن سلائیڈ تو یہ سب ایرےس ہو جائے گا اور میں واپس اپنا ایرو کی لے کر آ سکتا ہوں تو یہ ہے مائکروسافٹ پار پوائنٹ 2010 کے اندر سلائیڈ شو ویو اور سلائیڈ شو ویو کے اندر ایک اور اپشن جو پوائنٹر اپشنز میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماؤس کرسر کو وزیبل رکھ سکتے ہیں ہیڈن رکھ سکتے ہیں اگر میں ہیڈن کرتا ہوں تو یہ ہیڈن رہے گا مجھے نظر نہیں آئے گا ایون دو میں اس کو ہلا رہا ہوں اگر میں لیفٹ کلک کروں گا تو وزیبل ہو جائے گا اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ وزیبل رہے ہر وقت تو یہ وزیبل رہے گا ہر وقت اور اگر میں چاہتا ہوں کہ آٹومیٹکلی رہے تو رہے گا اسی طرح اگر میں انڈ کرنا چاہوں اس سلائیڈ شو ویو کو تو انڈ شو کر کے میں کلک کر دوں یا اسکیپ بھی میں دبا سکتا ہوں کی بورڈ سے تو یہ سلائیڈ شو ویو ختم ہو جائے گا تو یہ ہے مائکرس آف پاور پوائنٹ 2010 میں سلائیڈ شو ویو اور اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے مختلف آپشنز